سال کی طرح اس سال بھی غریب نواز جامع مسجد ملقع جامع عبداللہ بن مسعود کے زیر اعتمام دس روزہ ذکر شہدائے کربلہ کا پروگرام منعقد ہوا آج اس کی دسمی محفل نیایتی تو اس کو احتشام کے ساتھ منعقد ہوئی اللہ پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کرم سے پروگرام کافی کامیاب ہوا اور کافی لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے حصہ لیا میری سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی شرکت کو سب کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے یہ دس روزہ پروگرام ایک چلی آج سے تین سال پہلے جب لوگ ڈان چل رہا تھا تو ہم لوگ جو ہے پہلے کیا ہوتا تھا عام طور سے کہ بارمی شریف گیارمی شریف محرم شریف خاجہ کی چھٹی شریف ان مواقع پر ہمارے علماء اکثر مصروف ہوا کرتے تھے مگر یہ لوگ ڈان کی وجہ سے پروگرامات وغیرہ سب بند تھا مولانا روشن زمیر صاحب کا احسان ہے ان کی مہربانی ہے اور ان کا یہ دین ہے کہ انہوں نے پہلے سال لوگ ڈان میں کہا کہ مولانا اس سال تو آپ فرصت میں ہیں تو اس سال آپ اپنے محلے کے لوگوں کو ٹائم دیجئے اور ان کی خدمت کیجئے اور محلے میں جو خرافات ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کوئی بہتر قدم اٹھائیے میں نے کہا حضرت مولانا صاحب قبلہ آپ بھی فرمائے کہ کیا بہتر ہوگا مولانا روشن زمیر صاحب جو دور اندیش ہیں بالغن نظر ہیں بہترین مفقر ہیں انہوں نے کہا کہ دس روزہ ذکر شہدائی کربلا کا پروگرام کیجئے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے محلے میں جو خرافات ہوتے ہیں ماہ محرم الحرام کے مہینے میں شہادت حسین کے موقع پر جو خرافات اور بدعات کیے جاتے ہیں اس کا خاتمہ بھی ہوگا اور لوگوں کو کربلا کا صحیح پیغام ملے گا اور الحمدللہ اسی مقصد کے تحت پچھلے تین سالوں سے یہ لگا کر آج چوتھا سالانہ پروگرام مکمل ہوا ہے اس پروگرام میں ہم لوگ ہر روز جو ہے دس علماء کرام کو الگ الگ سٹ کرتے ہیں دس دن کے لیے اور جتنے ہمارے علماء آتے ہیں سب کو حالات حاضرہ کے پیش نظر سماجی ماحول کے اعتبار سے معاشرے کے اعتبار سے سوسائیٹی کے اعتبار سے ان کو ٹاپک دیا جاتا ہے اور وہ علماء کرام اس ٹاپک پر کنٹینیو دس روز بیان کرتے ہیں اور دسمی محفل جو ہوتی وہ آن بانشان کے ساتھ بڑے پیمانے پر جس میں کثیر علماء کرام ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ ڈن چل رہا تھا مولانا روشن زمیر نے کئی طریقوں سے غریبوں کی مدد کی اور اسی وقت انہوں نے ہم کو ایک سبق پڑھایا تھا کہ آپ مولانا جو ہے بہتر شہدہ کربلا کی نسبت سے بہتر غریبوں کو دس دنوں تک کھانا کھلائیے یہ بڑی خلاج آپ کی بارگاہ امام حسین میں پیش کی جائے گی میں نے اس پر عمل کیا اور الحمدللہ پہلے سال سے لے کر اچھ چار سال تک کنٹینیو یہ سلسلہ چر رہا ہے کہ یکم محرم سے لے کر دسمی محرم الحرام تک روزانہ بہتر غریب فقیر ضرورت مند لوگوں کے گھر تک رات کا کھانا اور پانی جسے ہم لنگر حسینی اور سبیل کے نام سے جانتے ہیں وہ پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہر سال ہمارے پرغام میں شہر کے مقدس علماء کرام کو مدعو کر کے ان کی تاج پوشی اور گل پوشی کا پرغام ہوتا ہے الحمدللہ وہ بھی ہوا ہے اور آج بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان اریسہ کی سرزمین سے بارگاہ مجاہد ملت سے فیضان مجاہد ملت لے کر عالم بامل ناشر مسلک عالی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتین و شاد علم مصباحی صاحب قبلہ پرنسپل دعولم مجاہد ملت دھامنگر اریسہ وہ بھی تشریف لائے اور اوروں کی طرح منگھرت نہیں روایت صحیحیہ کی روشنی میں شہادت امام حسین ان کا آج کا ٹوپک تھا کما حق کو انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے سارے علماء عوام سب کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے حالات بنگال نیوش ٹیک انڈیا کے مادیم سے میں دگر علاقے کے لوگوں کو آج یہ پیغام دوں گا کہ جس طرح گلشن کالونی غریب نواز مسجد میں یہ پروغام ہوا اور آج جو مجمع تھا آپ دیکھیں گے اس میں کیا منظر ہے آپ بھی ایسی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کے محلوں سے بھی برائیوں کا خاتمہ ہوگا اور نیکیوں کا ماحول بنتا نظر آئے گا